ہائے گائے اندھا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کر دو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے میرا نام اجاد ہے میں نام نہ دیا یار بھائی یو اے ای نے دیا بھگیشور دم سرکار کو سب سے بڑا آواز دیکھ کر جل اٹھے سارے اسلامی کے نا یار بھائی دیا ہے یہ تو ہمارے پرائم میریٹر کو کبھی یو اے ای نے نہیں دیا تو اور انہوں نے بھگیشور دم سرکار کو دے دیا دو بھائی کی اور سے یو اے ای کی اور سے پوچھ بھگیشور دام سرکار کو یونیٹی پرو ڈائیورسٹی دا یو اے ای ہارمنی آوارڈ ڈو تھاؤزن ٹونٹی فور دینے کا فیصلہ کیا ہے دو بھائی کے اندر دھریندر شاستری مہارا جن کو بھگیشور دام کے نام سے بھی بہت زیادہ انڈیا کے اندر مقبولیت حاصل ہے ان کو دو بھائی کے اندر انوائٹ کیا جاتے ہیں ان کے آمد پہ جو ہے نا دو بھائی بہت زیادہ خوش ہوتر کہتے ہیں کہ ہندویزم کا جو پیس اور لف کا جو پیغام ہے آئیں سب اس میں مل کے جو ہے آہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں بلکہ اسلام سے پہلے مکہ جو تھا مکہ جو تھا مکہ کہ آؤ سارے وہاں پہ اندر مورٹیگہ تھی سارے لوگ بات یہ کریں گے کہ دوبائی کا جو بہیوگئر ہے پاکستان اور اس کے ساتھ ان کی جو کہتے ہیں نا خاص قسم کی اٹریکشن ہے انڈیا کے لیے جو ہمارے سوڈنٹس ہیں مسلمانوں کے اوپر زیادہ نا بہت زیادہ سکتی ہو رہی ہے دنیا کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک لڑکی ہے جس نے حماس کے حق میں بیان دیا تھا یوکے کے اندر اس کا ویزا ہی کینسل کر دیا انہوں نے ایشین پاور کی بات ہو رہی ہے انڈیا اس امرجنگ پلینگ رول ایشین پاور وہی جو ہے بیٹالیس ایج کے جو مین ہے پاکستانی ان کو بین کرنے والا اٹھارہ سے بیٹالیس سال کے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے معشی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور عوام جو ہے پاکستان چھوڑ کر اپنے قریبی ہمسہ ممالے کی طرف شفٹ ہو رہی ہے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھگوہ کلر کا گلے میں ڈوبٹا پہنے ٹھیک ہے اور کہیں پہ بھی بوم بلاسٹ کر دیا یہ کچھ بھی ایسا اتنکی محول جسے بول دیا انوارمنٹ کریٹ کیا کبھی بھی نہیں دیکھا وہ مولانا کہ کیوں انہیں اس طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت دوستو آپ کو پتہ یہ دوستو باغیشور دھام سرکار کے پیٹھا دیشور اور کتھا باچک دیریندر کشن شاستری جی سنڈکت ارب امیرات پہنچے ہوئے ہیں دوبائی پہنچنے کے بعد ان کا زوردار سواگت کیا گیا اور اب دیریندر کشن شاستری جی کو دا یو ای ہارمونی آوارڈ 2014 سے سمحانک کیا گیا ہے ایک پوست میں لکھا گیا پوچیا باغیشور دھام سرکار کو وشف شانتی اور سناتن پرچار کے لیے دا یو ای ہارمونی آوارڈ دوبائی سے سمحانک کیا گیا سناتن کی اس الگ سے سبھی دھرم سمپتائے کے لوگ پدھارے دوبائی میں دیریندر شاستری کا عبداللہ گروپ کے چیرمن ڈاکٹر بی یو عبداللہ نے زوردار سواگت کیا بابا باغیشور دھام سرکار کے پیٹھا دیشور دریندر شاستری کتھا واشن کے لیے اسلامی دیش دوبائی پہنچے ہیں آپ کو یہاں بتا دیں کہ دوبائی میں بابا باغیشور کے سواگت کے لیے بھارتی بھی پہنچے اور دوبائی کے وصنیک بھی دوبائی میں بابا باغیشور نے ہندو مندی میں ماتھا بھی ٹیکا دریندر شاستری جنہیں دوبائی میں تین دیوسیے بھگوان انمان کی کتھا بھی کی دبائی کے اندر دھرندر شاستری مہراج جن کو بھاگیش وردام کے نام سے بھی بہت زیادہ انڈیا کے اندر مقبولیت حاصل ہے ان کو دبائی کے اندر انوائٹ کیا جاتے ہیں اور ان کو ریسیف کرنے کے لیے شیخ فیملی سے ڈاکٹر ابو عبداللہ آتے ہیں ان کو اپنی لکجری گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کے آمد پہ دبائی بہت زیادہ خوش ہوتر کہتے ہیں کہ ہندویزم کا جو پیس اور لف کا جو پیغام ہے آئیں سب اس میں مل کے جو ہے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں دوسری جانب خبر یہ آرہی ہے کہ دبائی جو ہے بیتالیس ایج کے جو مین ہے پاکستانی ان کو بین کرنے والا اٹھارہ سے بیتالیس سال کے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور عوام جو ہے پاکستان چھوڑ کر اپنے قریبی ہمساہ ممالک کی طرف شفٹ ہو رہی ہے بات یہ کریں گے کہ دبائی کا جو بہیو گیر ہے پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کہتے ہیں نا خاص قسم کی اٹریکشن ہے انڈیا کے لیے اس کے اوپر پاکستانی عوام پاکستانی لیوز سے بات کریں گے لیکن آپ دوستو سے ایک ہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ دوستو ویڈیو ہم آنسا پورا دیکھا کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج ہمارے ساتھ جو ہے نائلہ خان موجود ہے اور آج کا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کا ریکشن جو ہے نائلہ کے ریکویسٹ پہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے بہلکل میں نے شائعہ کو بولا تھا کہ آج کے ٹاپک میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گے اور میں سٹارٹ کروں گی درندر شاستری مہاراجی سے جس طرح سے دبائی میں ان کا گرینڈ ویلکم کیا گیا ان کو پھول پہنائے پہنائے گیا اور وہاں کے جو شہزادہ ہیں وہ خود آیا ان کو ریسیب کرنے ایسے جسٹ پی ایم کے لیے ہوتا اور وہ بھی انڈیا کے پی ایم کے لیے ہم نے دیکھا تھا اور عمران خان کو دیکھا تھا اور یار میں بتاؤں ان کے مہاراجی کہ اس لیے انہوں نے اتنا عالی ویلکم کیا ہے کیونکہ وہ یہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بگوا کلر کا گلے میں ڈوبٹا پہنے ہے ٹھیک ہے اور کہیں پہ بھی بوم بلاسٹ کر دیا یہ کچھ بھی ایسا ویسا اتنکی محول جسے بولتے ہیں انوارمنٹ کریئیٹ کیا کبھی بھی نہیں دیکھا وہ مولانا کی کیوں انہیں اس طرح سے رسپیکٹ کرتے میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا وہ جس کی داری دیکھتا ہے جس کی شلوار قویز دیکھتا ہے اس کی سب سے پہلے چیکنگ کی جاتی ہے کہ یار اس بندے کو تو چیک کرو چاہے وہ بالکل انسان ہم جیسے سمپل ہوگا لیکن وہ داری کی وجہ سے اس کی نہ صرف دبائی کے اندر بلکہ دنیا کے ہر ائرپورٹ کے اندر اس کے خاص قسم کی جو ہے جس کا حلیہ مولانا کی طرح ہوتا ہے اس کے خاص چیکنگ ہوتی ہے جس کے موں پہ داری ہوتی ہے اس کو تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے اور ابھی بھی ایک بوزدہ وائرل ہوا تھا بتا نہیں کہ اس کنٹری میں کہ جتنے بھی مسلم لوگ ہیں وہ اپنی داریوں کو ہٹائیں گے ٹوپی نہیں پہنیں گے پینچر پہنیں گے تو اتنا کچھ کیا جاتا ہے دوک ہوتا ہے کہ سب بھی ایک طرح نہیں ہوتے لیکن انہوں نے اپنا امیج خود اس طرح ہے کہ جو انڈینز لوگ آئیں گے وہ ہماری کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے وہ ہمارے جو ڈولر در اس کو مزید آگے کر رہے ہیں وہ ہمیں بزنیس دیں گے وہ ہمیں اچھے اچھے آئیڈیاز دیں گے جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کنٹری میں آئے ہیں اور اب یہ خبر بھی تو آئی ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے سیکنڈ نمبر پہ جن سی او کی سب سے زیادہ ہائی سیلری ہے دیکھو وہ کتنی پراؤڈ کی بات ہے اور ابھی ایک اور بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ چاند سپیس میں جائے کہ انہوں نے اپنا ترنگے کو لہرا دیا ہے تو یہ انڈینز ہی کر سکتے ہیں آج سب سے بڑا درینند شہستری کو دوبائی کا ایوارڈ مل گیا ہے اور بھائی دوبائی کے عربی کہہ رہے ہیں آئیں سناتن دھرم کی یہ پیس سناتن دھرم کا یہ پیار پورے دوبائی میں پھلا دے یہ دیکھیں مطلب کہ سناتن دھرم پورے دوبائی میں پھلا دو بھائی صاحب اب ہمیں آپ کے سناتن دھرم پر فالو کرنے کے ہمیں ضرورت ہے اب دیکھو اس عربی نے عربی کتنے زیادہ کھڑے ہوئے تھے جب ان کو آوارڈ میں ان سب نے وہ جو کلر تھا وہ بھاگوا تھا یا مطلب جو بھی کلر تھا انہوں پہلے تھا اس پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس والے پہ تو ادھر بھگوان علمان جی کا بھی آئی تنک ہے کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں دیکھو نا آج سناتن دھرم دوبائی میں انچائیاں چھو گیا ہے کیوں کیونکہ بھائی صاحب اس پاکستانی رڑکی نے کیا بولا کہ بھائی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی ہندو نے اپنے آپ کو اڑایا ہو بولتی بند گیس پاکستانی رڑکی نے یہ بات تو صحیح اس نے کیا مو ہی بند کر لیے کہتی ہے تب ہی تو آج دوبائی میں لوگ بول رہا ہے کہ بھائی ہمیں سناتن دھرم بنانا ہے دوبائی والے ریسپیکٹ بھی دے رہے ہیں دوبائی والوں کو آؤ ہمارے دیش میں آپ کو خود سوچو کہ بھائی پیس کا سب سے بڑا آوار آج سناتن دھرم کو ملے آج کس نے دیا اسلام ایک دیش آج یہ کوئی اسلام ایک دیش بھی سمجھ گیا ہے کہ سناتن دھرم جو پیار ملتا ہے وہ کسی دھرم ملتا ہے یہ تو ہمارے پرائم میریٹر نواز جی بھی کبھی جاتا ہے تو اسو بھی کبھی ایوار نہیں ملا ہو جاتا رہتا ہے نا کبھی دیا انہوں نے وہ سناتنیوں کو دے رہے ہیں کیوں ہمارے اور شاندی کا پیغام وہ دیتے ہیں اور بھائی ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی جو سناتن دھرم پیار ہے وہ کسی میں لیں آج تب بھی تو بھائی صاحب وہ جرہ جیشری رام اور بگوان انومان جی کے بھائی وہاں پر مالائیں پہنے رہے ہیں یار انومان جی کی کتھا سنی عربی انہیں تین دن سنتے رہے ہیں اور آج ان سے بھائی صاحب انسپائر ہو کے انہوں نے بھائی دبائی کا سب سے بڑا اوار دیتے ہیں یہ دیکھو یہ دبائی کے اندر سناتن دھرم کی جیت نہیں تو رہے گا دیکھو ائرپورٹوں کا اگر ہم مسلم جاتے ہیں خاص طور پر جس کے اگر دھاڑی ہو اس کو تو پہلے چیک کرتے ہیں آیا یہ اتنگی تو نہیں ہے دیشتگار تو نہیں ہے دیکھ لو اور آپ کو آج تک ہندووں کا نام کہیں نہیں ملے گا جس کی وجہ سے آج بھائی دبائی نے بھی مان لیا ہے کہ اب دبائی میں سناتن دھرم پھیلنا چاہیے اور وہ یہ ذمہ داری انہوں نے بگشور دم سرکار کو دے تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے اس بڑے کے بارے میں تو بھائی